السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا كَوْنُوهُ مُوجِبًا لِلْعِلْمِ فَلِلْقَطِعِ بِأَنَّ مَنْ أَظْهَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُعْجِزَةَ عَلَى يَدِهِ تَصْدِقًا لَهُ فِي دَعَوَ الرِّسَالَةِ كَانَ صَادِمًا أَتَا بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَإِذَا كَانَ صَادِقًا يَقَعُ الْعِلْمُ بِالْمَضْمُونِهَا قَطْعًا وَأَمَّا أَنَّهُ لِي اسْتِدْلَالِ فَلِتَوَقُّ فِيهَا لِلْإِسْتِدْلَالِ وَإِسْتِحْذَارِ أَنَّهُ خَبْرُ مَنْ ثَبَتَ رِسَالَتُهُ بِالْمَعْجِزَةَ وَكُلُّ خَبْرٍ هَذَا شَانُهُ وَهُوَ صَادِقٌ وَمَضْمُونُهُ وَاقِعٌ تو پیارے بچوں آج کے خلاصہ بھی یہ ہے جو ابھی ہم نے عبارت پڑھئی اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحبِ کتاب نے ما قبل میں کہا تھا کہ خبرِ رسول موجبِ علمِ استدلالی ہے تو ہم نے کہا تھا دو عمر یہاں پر بھی ہیں ایک تو یہ کہ خبرِ رسول موجبِ علم ہے علم اور یقین کو واجب کرتی ہے تو ایک تو یہ کہ علم اور یقین کو واجب کیوں کرتی ہے وجہ اس کی موجبِ علم وہ کیوں ہے ایک تو یہ بتانا ہے دوسرے یہ کہ جو اس سے حاصل ہونے والا علم ہے وہ علمِ استدلالی ہے یعنی دلیل میں نظر و فکر کر کے وہ علم حاصل ہوتا ہے علمِ استدلالی ہے تو علمِ استدلالی کیوں ہے اس کی بھی وجہ صاحبِ شرع بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ خبرِ رسول موجبِ علم تو اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت جس کے دستِ مبارک پر موجزے کا اظہار فرما دے اس کے دعوی رسالت کی تصدیق کے لیے تو یقیناً ایسی شخصیت اور ایسے نبی اور رسول اپنے تمام تر لائے ہوئے احکام میں صادق ہوں گے کیوں ہوں گے صادق؟ کیوں کہ اپنے محبوب اور اپنے برغزیدہ بندِ نبی اور رسول کی تصدیق کے لیے موجزے کا اظہار کر دیا تو یہ موجزے کا اظہار کرنا یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرما رہا ہے انتا رسولی کہ تم میرے رسول ہو اور اگر کوئی کہے کہ تم میرے رسول ہو تو تمام کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ انہی کا قاصد اور انہی کا رسول ہے جیسے آپ کی مجلس میں کوئی شخص آئے اور اس کے ساتھ اس کا بادشاہ بھی موجود ہو اب وہ آ کر آپ کی مجلس میں یہ کہے کہ میں اس سے بادشاہ کا آپ لوگ کی طرف قاصد ہوں اب لوگ کہیں اب وہ شخص کہے کہ اگر میں قاصد رہی ہوں تو میں بادشاہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میں واقعی قاصد ہوں تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو اور اپنے سر سے تاج کو اٹھا کر دکھا دے اگر میں ایسا واقعی اس کا قاصد ہوں اتفاق سے یہ سن کر بادشاہ ایسا کر دیتا ہے تو تمام مجلس والوں پر اس بات کا یقین ہو جاتا ہے تمام کوئی اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ اسی کا قاصد ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جب موجزہ کا اظہار کر دیا اس کے تصدیق کے لئے تو موجزہ کا اظہار کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ نے فرما دیا یہ میرا رسول ہے تو اب موجزے کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور ان کے لائے ہوئے جتنے احکام ہیں ان تمام میں یہ صادق ہیں ان کی صداقت کا یقین ہو جاتا ہے اور جب رسول کے صادق ہونے کا یقین ہو گیا تو اب ان کے لائے ہوئے جو احکام ہیں ان کی دیوہی جو خبریں ہیں ان تمام خبروں کا مضمون یقینی طور پر ثابت ہوگا نہیں ہوگا واقع ہوگا مضمون یقینی طور پر ثابت ہوگا واقع ہوگا تو تمام ان کی وہ خبریں صادق ہو جائیں گی نا جب ان کا مضمون یقینی ہوگا واقع تو اس سے کیا سمجھ ما آیا کہ رسول کی خبر موجب علم ہے موجب یقین ہے بات سمجھ ما آگئی بچو یہاں پر صاحب شرعہ نے ایک لفظ بولا ہے الاحکام یارے بچو یہاں پر احکام سے مراد احکام دینیہ اور دنیاویہ دونوں ہیں کچھ محشین نے احکام کو احکام دینیہ کے ساتھ خاص کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمسکو جو سرکار نے فرمایا تو اس سے ان لوگوں نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ خجوروں کو ایک خجور کو دوسری خجور میں کاٹ کر کیا کہتے ہیں اسے کلی لگاتے تھے ایک خجور کو مادہ اور نر خجور کو آپس میں کاٹ کر کلمی لگاتے تھے کلمی ہماری علاقے میں کلمی بولتے ہیں آپ کی علاقے میں کیا بولتے ہوں بہرحال یہ اس کی شاک کاٹی اس کی شاک کاٹی اور دونوں کی شاک کو جوڑ کر اور پھر اس کو زمین میں لگا دیتے تھے اس کا اس سے ان کا یہ خیال تھا کہ اس طریقے سے مادہ اور نر کے استعمال سے جو پیڑ مارز وجود میں آئے گا تو اس سے اس پہ خجور ازاد آئے گی ان کا یہ خیال تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ اس کام کو کرنے سے رکھ جاؤ اور تم لوگ اپنی دنیاوی امور کو زیادہ جانتے ہو اس سے کچھ محشیگین نے یہ کہا کہ سرکائد و عالم یہاں پر احکام سے احکام دینیا مراد لیے کہ سرکائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم احکام دنیاویہ کو زیادہ نہیں جانتے ہیں یہ سمجھ دیا ان لوگوں نے لیکن ان کی یہ تائین کرنا کہ احکام دینیا مراد ہیں یہ کہنا ان کا صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث پاک سے یہ مراد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہی نہیں ہیں احکام دنیاویہ کو احکام دنیاویہ کو جانتے تو ہیں لیکن مراد وہاں پر یہ ہے کہ انتم عالم و امور دنیاکم کہ تمہیں امور دنیا میں تم لوگوں کو مل کا حاصل ہے تو وہاں پر سرکار سے امور دنیاویہ کہ ملکہ کی نفی ہے نہ کہ نفس ادراک کی اس لیے احکام سے مراد یہاں پر احکام دینیا اور احکام دنیاویہ دونوں ہیں بچوں چلیئے اس کا تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ رہا خبر رسول کا موجب علم ہونا فللقطع تو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ رب العزت جس کے ہاتھ پر اس کی تصدیق کے لیے معجزہ ظاہر فرما دے دعویہ رسالت میں اس کی تصدیق کے لیے جس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر فرما دے کہنا صادقاً تو ایسا نبی رسول ایسی شخص ایسی شخصیت صادق ہوگی کس میں فی ما عطا بھی ان تمام معاملات میں جن کو وہ لے کر آئے اللہ کی بارگاہ سے نبی لوگوں کی طرف جن کو لے کر آئے وہ ہیں کیا ماں کا بیان ہے من الاحکام یعنی تمام تر احکام میں وہ صادق ہوں گے وَإِذَا كَانَ صادقاً جب تمام تر احکام میں وہ خود مخبر صادق ہے یا قول علم بھی مضمون ہے تو ان کے خبر دی ہوئی ان کے بتا ہوئے احکام کا مضمون کا علم قطعی طور پر واقع ہوگا ہوگا نہیں ہوگا مخبر کو تو آپ صادق مان رہے ہیں اور اس کی خبر کو صادق نہ مانیں یہ آپ کی اقل کی کمزوری پھر ہوگی یا خبر کو صادق نہیں مانیں تو یہ سیدھے کہہ دیجئے کہ مخبر صادق نہیں ہے اگر مخبر کو صادق مان چکے آپ تو اب اس کی خبر کو صادق ماننا یقینی طور پر ہے لہذا اس نے سمجھایا کہ خبر رسول موجب علم ہے اور دوسری انہوں نے بات کہی تھی کہ علم استدرالی حاصل ہوتا اس سے علم استدرالی کیسے یعنی دلیل میں نظر و فکر کیسے وہ اس طور سے اما انہو استدرال یوں رہی یہ بات کہ خبر رسول سا حاصل ہونے والا علم علم استدرالی ہے فَلِتَبَقُ فِيهِ عَلَى الْاستدرال تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خبر رسول سا حاصل ہونے والا علم وہ استدرال پر موقوف ہوتا ہے وَاِسْتِحْزَارِ اَنَّهُ خَبْرُ مَنْ سَبْتَا اور اس بات کے استحزار پر موقوف ہوتا ہے کہ یہ اس سے شخصیت کی خبر ہے مَنْ سَبْتَ رِسَالَتُوهُ بِلْمُعْجِزَات جس کی رسالت موجزات سے ثابت ہے یعنی خبر رسول کو آپ خبر صادق کیوں مانتے ہیں اس لیے نا کہ وہ خبر رسول ہے جن کی رسالت کا ثبوت موجزے سے ہے موجزہ یہ کہ امر نظری ہے ہے نہیں ہے اس طریقے سے خبر رسول کا صادق ہونا اور اس کا مفید علم ہونا یہ اس بات کے استحزار اور اس بات کے استدلال پر موقوف ہو گیا کہ پہلے آپ دلیل سے یہ ثابت کریں کہ یہ خبر خبر رسول ہے اور خبر رسول ہے تو دلیل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کی رسالت موجزات سے ثابت ہے اور جب موجزات سے ثابت کرنا پڑے گا موجزات سے ثابت ہوگی ان کی رسالت تو یہی تو نظر ہے توقف ایک شہ کا توقف دوسری شہ پر ہے یہی تو نظر ہے تو یہی استدلال اور استحزار پر چونکہ موقوف ہے یہ اس لیے اس کو سے کہ یہ علم یعنی خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم موقوف ہوتا ہے استدلال پر اور اس بات کے استحزار پر اور جاننے پر کہ یہ اس شخصیت کی خبر ہے من ثبتہ رسالتہو بل موجزات جس کی رسالت موجزات سے ثابت ہے وَكُلُّو تو یہ ایک تو مقدمہ ہو گیا وَكُلُّو خَبْرٍ حَاذَا شَانُو اور ہر بو خبر جس کی یہ شان ہو اے کلو خبرن یکونو خبرہ من ثبتہ رسالتہو بل موجزات فَهُوَ صَادِقُن هذا شان ہو کا مطلب سمجھنا آگیا اور ہر بو خبر جس کی یہ شان ہو یعنی جو ایسی خبر ہو جو اس شخص کی خبر ہو جس کی رسالت موجزات سے ثابت ہے تو وہ خبر صادق ہوگی وَمَزْمُونُهُ وَاقِعُن اور اس کا مضمون واقع ہوگا تو اب نتیجہ کیا نکلے گا فَخَبْرُ الرَّسُولِ مَزْمُونُهُ وَاقِعُن یا صادقٌ یہ تو نتیجہ نکلے گا لہذا یہ اس نظر پر اور اس استدلال پر موقوف ہی نا خبر رسول کا علم موقوف ہو گیا جی اس لئے خبر رسول سے حاصل ہونے والے علم کو علم استدلالی کہا پیارے بچوں خبر رسول سے جو حاصل ہوتا ہے علم وہ یقینی ہوتا ہے اگرچہ استدلال کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے استدلال پر اگرچہ موقوف ہوتا ہے لیکن حاصل ہونے والے علم یقینی ہوتا ہے اور ایسا یقین ہوتا ہے اس کا وہ ایسا مضبوط علم ہوتا ہے کہ خبر متواتر سے اور حواس خمسہ سے حواس خمسہ ظاہرا سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم جیسے بد ہی ہوتا ہے ویسے ہی جب خبر رسول سے علم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ بھی یقینی اور بد ہی ہوتا ہے اسی کو صاحبے کتاب فرماتے ہیں والعلم ثابت اہ بھی خبر رسول سے ثابت ہونے والا علم یوضاہی یوضاہی کا معنی ہوتا ہے مشابہ ہونا مشابہ ہوتا ہے العلم ثابت اس علم کے مشابہ ہوتا ہے جو علم بضرورہ بداہتاں ثابت ہوتا ہے اس علم کے مشابہ ہوتا ہے تیقن میں سبات میں اب آپ کہیں گے کہ مشابہ ہوتا ہے یہ ہی کو نہیں کہا کہ وہ بدی ہی ہوتا ہے تو بدی ہی تو نہیں ہوتا ہے کیونکہ استدلال پر محقوق ہوتا ہے ہاں وہ علم جب حاصل ہو جاتا ہے خبر رسول سے تو ایسا یقینی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے بدی ہی یعنی محسوسات اور بدیہیات اور متواترات سے حاصل ہونے جو بدیہیات اور متواترات سے جو علم حاصل ہوتے ہیں وہ علم میں جیسا یقین ہوتا ہے سبات ہوتا ہے بیسی ہی خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم نہائیتی متیقن اور مضبوط مستحقم جس میں نقیز کا احتمال نہیں رہتا ہے اور نہائیتی ثابت رہتا ہے کہ بعد میں وہ ختم بھی نہیں ہوتا ہے مشکک کے تشکیق سے زائل بھی نہیں ہوتا ہے بات سمجھائی تو تیقن اور سبات میں وہ ضرورت کے مشابہ ہے بات سمجھائی فرماتے ہیں فِت تیقن تیقن میں مشابہ ہے تیقن کا معنی اے عدم و احتمالی نقیق یعنی خبرِ حرسول سے حاصل ہونے والا علم جو ہوتا ہے ایسا یقینی ہوتا ہے کہ اس میں نقیز کا احتمال نہیں ہوتا ہے کس کا نقیز کا احتمال نہیں ہوتا ہے اور سبات اور سبات میں اس کے مشابہ ہوتا ہے سبات کا معنی اے عدم و احتمالی زوال بے تشکیق المشکک مشکک کی تشکیق سے وہ زوال کا احتمال بھی نہیں رکھتا ہے جیسے کہ تقلید میں زوال کا احتمال ہوتا ہے ہوتا ہے نا دیکھیں تقلید میں بھی یقین ہوتا ہے لیکن دریلی آخر جب سامنے آ جاتی ہے تو پہلا یقین اس میں تقلید میں زائل ہو جاتا ہے جیسے کہ امام عاظم نے فرمایا کہ وطر واجب ہے ہمیں یقین ہے کہ وطر کا وجوب ہے قول امام کی بنا پر یقین ہو گیا لیکن اگر کوئی دلیل سامنے ایسی آگئی جس سے یہ معلوم ہو گیا یا قول امام ہی ایسا کوئی سامنے آ جائے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ وطر واجب نہیں ہے جو پہلا یقین تھا ہمارا وہ اس دلیل آخر سے یا قول آخر سے زائل ہو جائے گا اسی کا نام تقلید ہے جو تشکیق مشکک سے زائل ہو جاتی ہے بات سننے آگئی لہذا جب تیقن کا معنی احتمال نقیز کا نہ ہونا ہے اور سبات کا معنی احتمال زوال نہیں ہے تو دونوں کے معنی میں فرق ہو گیا تیقن میں اور سبات میں جب فرق ہو گیا تو تقرار تو نہیں ہوگی جی کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ تیقن تیقن کا معنی جب احتمال نقیز ہو گیا تو اب ایسی صورت میں سبات کا ذکر تیقن کے بعد یہ تقرار ہے اگرچہ اس کا ایک جواب اور بھی دیا گیا ہے جواب یہ بھی دیا ہے ایک تو جواب ہمارے گفتگو سے ہی سمجھ با گیا ہوگا کہ دونوں یہ تقرار نہیں ہے بلکہ دونوں کا مطلب الگ الگ ہے ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ تیقن احتمال نقیز نہیں رکھتا ہے فی الحال یعنی نفس العمر میں اسی وقت اس لیے ابھی تیقن میں تیقن سے تقلید وغیرہ خارج نہیں ہوئی اور سبات کا معنی ہے فی المعال یعنی یقین تو ہو جاتا ہے فی الحال لیکن فی المعال بھی یعنی بعد میں بھی وہ نقیز کا احتمال نہیں رکھتا ہے بعد میں بھی نہیں رکھتا ہے تو اب یہ جواب دے دیا گیا کہ تیقن کا معنی فی الحال ہے اور سبات کا معنی فی المعال ہے یعنی بعد میں بھی وہ ثابت رہتا ہے یہ بھی جواب دیا گیا ہے بہرحال علمِ خبرِ رسولﷺ سے حاصل ہونے والا جو علم ہے وہ علمِ یقینی ہے اور بدیحیات کے مشابہ ہے تیقن میں اور سبات میں جب تیقن اور سبات میں بدیحیات کے مشابہ ہے تو میرے پیارے بچوں بدیحیات متواترات سے جو علم حاصل ہوتا ہے محسوسات کا جو علم ہوتا ہے وہ علم بے معنی اعتقاد ہوتا ہے آدمی کو یقین ہو جاتا ہے اعتقاد ہوتا ہے اعتقاد کسی کہتے ہیں اعتقاد کہتے ہیں جو حکم مطابق جازمِ ثابت ہو یعنی واقعی کے مطابق بھی ہو اور یقینی ہو اور ثابت بھی ہو یقینی ہو جازم کا معنی احتمالِ نقیز نہ ہو ثابت کا معنی جو تشکیقِ مشکک سے زائل نہ ہو تو یہ تینوں اصحاف سے وہ موصوف ہو تو ایسے اعتقاد کے معنی میں خبرِ رسول سے حاصل ہونے والا علم ہوگا تو اب گویا کہ یہ کہو کہ خبرِ رسول سے حاصل ہونے والا علم وہ ایسا اعتقاد ہے ایسا یقین ہے جو کہ واقعی کے مطابق ہے احتمالِ نقیز نہیں رکھتا ہے اور تشکیقِ مشکک سے زائل بھی نہیں ہوتا ہے یہ تینوں اصحاف کا جامع ہے وہ کیوں اس لیے کہ اگر خبرِ رسول سے حاصل ہونے والا علم بے معنی اعتقاد ہو یعنی یقینی ہو علم لیکن واقعی کے مطابق نہ ہو ہے علم یقینی ٹلتا نہیں بلکل لیکن واقعی کے مطابق نہیں ہے اگر واقعی کے مطابق نہیں ہے جناب اور آپ کو بہت آپ کسی شئے کے یقین میں کٹر ہوں بہت بہت سختوں کہ نہیں ایسا ہی ہے لیکن نفس حاصل عمر کے مطابق نہیں ہے وہ آپ کا یقین تو اسی کا نام ہے جناب جہلِ مرکب تو آپ جہلِ مرکب کے شکار ہوں گے ایسی صورت میں عالم کے علم کے حامل نہیں ہوں گے یقین کے حامل نہیں ہوں گے پیکرِ علم اور پیکرِ اعتقاد نہیں ہوں گے ابھی آپ اگر آپ نے خلافِ واقعی کا اعتقاد کر لیا ہے تو آپ جہلِ مرکب کے شکار ہوں گے اسی کا نام ہے جہلِ مرکب یعنی ایسا مضبوط یقین کر لے اور وہ یقین خلافِ واقع ہو یا واقعی کے مطابق تو ہو لیکن جازم نہ ہو جازم کا ملکہ احتمالِ نقیز رکھتا ہو اگر احتمالِ نقیز رکھتا ہے تو جناب اسی کا نام ہے زن کیا ہے اسی کا نام زن تو پھر اس صورت میں وہ زن ہو جائے گا اور یقین ہے نقیز کا احتمال بھی نہیں ہے لیکن تشکی کے مشکک سے وہ زائل ہو جائے تو پھر پھر اس کا پھر وہ اس کا نام ہو جائے گا تقلید اسی کو صاحبِ شرعہ نے اپنی لفظوں بیان کیا فرمایا فَهُوَ عِلْمٌ بِمَعْنِ الْإِتْقَادِ تو خبرِ حصول سے حاصل ہونے والا علم جب تیقن و سبات میں ضرورت سے یعنی بداحتا ثابت ہوتا ہے بداحتا ثابت ہونے والے علم کے مشابہ ہیں جیسے کہ محسوسات بدیہیات و متواترات جب ان کے مشابہ ہیں تو اب یہ حاصل ہونے والا علم بِمَعْنِ الْإِتْقَادِ ہوگا اس اعتقاد کے معنی میں ہوگا المطابق الجازم الثابت جو اعتقاد واقعی مطابق ہوتا ہے جازم ہوتا ہے یعنی احتمال نقیز نہیں رکھتا ہے ثابت ہوتا ہے یعنی تشکیق مشکق سے زائل بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر اس معنی کر یہ علم نہ ہو تو خرابی کیا لازم آگی وَإِلَّا لَكَانَ جَهْلَتْ وَرْنَا تو جَهْلِ مُرَكْبُ ہو جائے گا اَوْزَنَّنِيَا زَنْ ہو جائے گا یا تقلید ہو جائے گا یہ تفصیل ہے قیود کی لف و نشر مرتب کے طور پر کہ اگر وہ واقعی کے مطابق نہ ہو تو جہل ہو جائے گا جازم نہ ہو تو زن ہو جائے گا ثابت نہ ہو تو تقلید ہو جائے گا فَإِنْ قِيلَ اگر اعتراض کیا جائے اعتراض کس بات کو لے کر ہے اعتراض آنے والا جو ہے وہ اس بات کو لے کر ہے جب خبرِ رسول سے حاصل ہونے والا علم اس علم کے مشابہ ہے جو بداحتا ثابت ہوتا ہے یعنی محسوسات کی طرح ہے متواترات سے حاصل ہونے والا متواترات کی طرح ہے یعنی متواترات سے جو علم حاصل ہوتا ہے خبرِ متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اس کے مشابہ ہے جب اسی کے مشابہ ہے جناب تو اب ہمارا ایک اتراز ہے اتراز یہ ہے کہ خبر رسول کے کئی اقسام ہیں بہت ساری قسمیں آپ پڑھیں گے میں دو تین بیان کر دیتا ہوں خبر رسول جناب خبر متواتر بھی ہوتی ہے خبر رسول خبر مشہور بھی ہوتی ہے خبر رسول خبر واحد بھی ہوتی ہے ہوتی ہے نا بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں خبر رسول کی تو خبر رسول کی کئی قسمیں ہیں ان قسموں میں سے ایک قسم ہے متواتر مفید یقین کونسی ہے متواتر خبر واحد مفید یقین نہیں خبر مشہور مفید یقین نہیں تمام اقسام میں خبر رسول جو ہیں وہ سب کے سب مفید زن ہیں بس خبر متواتر جو ہے خبر رسول کی جو قسم متواتر ہے وہ خبر متواتر ہی مفید یقین ہے تو جب خبر متواتر ہی مفید یقین ہے تو یہ کہو کہ خبر رسول کی جو قسم خبر متواتر ہے تو یہ خبر متواتر جو اس سے پہلے ذکر کی گویا کہ اسی کی ایک قسم ہو گئی ہے جب اسی کی قسم ہو گئی یعنی خبر متواتر ایک عام لوگوں کی ہوتی ہے ایک خبر متواتر رسول کی ہوتی ہے یہ کہلو تو گویا کہ خبر متواتر دو قسموں پر ہو گئی خبر رسول خبر متواتر کی ایک قسم ہوئی جو خبر رسول مفید یقین ہے یہ خبر رسول خبر متواتر کی ایک قسم ہے اور جناب یہاں پر صاحبی کتاب نے اس کو خبر متواتر کے مقابلے میں پیش کیا اس کو قسم بنا کر پیش کر دیا تو یہاں پر شیع کی قسم کا اس کی قسم ہونا لازم آئے گا جناب یہ اتراز ہوگا اور یہ اتراز ہے کہ اس بات کو لے کر اس بات کو لے کر ہے کہ آپ نے کہا کہ خبر رسول سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم متواترات سے حاصل ہونے والے علم کے مشابہ ہوتا ہے جناب کہ متواترات سے حاصل ہونے والے علم کے مشابہ ہوتا ہے تو وہ تو متواتر ہی کی ایک قسم ہو گئی کیونکہ خبر رسول کی جو دیگر اقسام ہیں وہ تو اس طرح کا یقین فیدہ نہیں کرتی ہیں وہ تو مفید ازن ہیں تو یہ تو خبر متواتر ہی کی ایک قسم ہو گئی اور یہاں پر اس کو آپ نے قسیم بنا دیا کیا بنا دیا قسیم تو لازم کیا آگیا قونو قسم الشیع قسیم اللہ شیع کی قسم اس کی قسیم ہو جائے یہ لازم آگیا اعتراض سمجھ میں آگیا بھائی چلیئے اعتراض کا ترجمہ کر دیتے ہیں فین قیلہ تو اگر اعتراض کیا جائے حادا انما یقونو فی المتواتب اس طرح کا علم کا حصول تو اس طرح کا علم جازم مطابق ثابت ایسا علم تو وہ خبر رسول اس خبر رسول میں ہوتا ہے جو کہ خبر رسول متواتر میں متواتر کی شکل میں ہو انما یقونو یہ بات تو متواتر میں ہوتی ہے خبر رسول میں سے جو متواتر ہے فقط دیگر اقسام میں نہیں ہوتی ہے فَيَرْ جَعِلَ الْقِسْمِ الْأَوَلَ تو اب یہ تو قسم اول یعنی جو متواتر تھی اسی کی طرف راجع ہو گئی تو گویا کہ یہ قسم اول کی ایک قسم ہوئی اور آپ نے اس کو قسم بنا کر پیش کر دیا اعتراض سمجھما گیا ہوگا آپ کے جواب صاحب شرع دیتے ہیں فرماتے ہیں قُلْ نَا الْقَلْعَمُ فِي مَا وَعُلِمَا جواب انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں ذکر کرتے ہیں آج گفتگو ہی پر ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ